اگر آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ انشاءاللہ دالہ چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تئیس سے تیس دن جو ایک ہفتہ ہے اس میں عمران خان سرخرو ہوگا اور ہر دو صورتوں میں میری آخری گزارش یہ ہوگی ملک کو انارکی کی طرف مت جانے دینا ملک اگر انارکی بدامنی اور جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاتھیاں تیل میں بگوئی ہوئی ہیں بڑا افسوس ہے کہ یہ گفتگو ان کو زیب نہیں دیتی ہم نے عدم اعتماد ایک جمہوری پروسس ہے اسے خوش اسلوبی سے نبانا ہے آج ساملے کو میں ہوتا سیفی ناظرین ایک طرف تو پانکستانی سیاست میں حنجل ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی کے عدم اعتماد آپ کی جان پیش کی گئی ہے وہیں پر اپسوزیشن اور حکومت آپ نے سامنے ہیں ساتھ ہی پارلیمنٹ کے اندر بھی اس وقت آپ نے سامنے اور آئینی اور قانونی طور پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طریقے سے اپسوزیشن اور حکومت دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک ڈیڈلوگ کی سی صورتحال ہے اور دونوں ہی اس وقت اپنی طرح سیاست کرنے میں مغن ہے دوسری طرف جی او ایٹی کا اجلاس جو کہ اٹھالیس وقت اجلاس ہے اس میں اٹھالیس متقریبا ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آج ہم پروگرام بھی شہر پدار سے کہہ رہے ہیں اور اس سے اپنی زبردست پسند کیجئے جو شر جلبہ اس حوالے سے بھی دیکھا گا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے جسے کہ آپ کو بالو میں کہا گیا ایک دن کے بعد پچھتر میں یوم آزادی بھی ہم بنا دی جا رہے ہیں بڑی جو شکلوش کے ساتھ اور وحی پر جہاں اتنے ساری لوگ آپ کے مول کے اندر آپ کے پاس موجود ہوں اور ساتھ ہی ڈیپلومیٹک ستا پہلی آپ کی بڑی اچھی ایک جسٹر جا رہا ہوں پوری دنیا کے اندر کہ کس طرح سے تین مہینے کے اندر ہی OIC کا یہ دوسرا بڑا اجلاع سے جس کی میزوانی پاکستان کا ہے پہلے ہم نے افغانستان کے اوپر جس کا ٹائٹل لکھا آپ اینرڈی ایکانوی اور اس کے حوالے سے ہے اور یہ پہنی طور پر یہ جو ساری صورت کے حال ہے وہ اس طرح بڑی زبردست قسم کی امٹ ہوئی ہے دوسری طرف جی پارلیمنٹ کے اندر جب جایا گیا ہے آرچکل 63A کا آج کل بہت چرچہ جو کہ آپ سن رہے ہیں آج کل 63A کی تشریح کی لئے جی ریفرنس جو دائر ہوا اس میں سپریم کورٹ نے لارڈر بینچ تشریح رہنے کی بات کر گیا ہے یہ ایک معاملات کہاں تک جائیں گے اس ساری سیچوئیشن پر بھی بات کریں گے آج کل بھی بڑا زبردست پینل ہے جی اندر ریاض جدون صاحبہ سب سے پہلے میرے ساتھی آپ میں موجود ہوگی پاکستان طریقے انصاف سے ساتھی جی مجھے جوائن کریں نواز ادھر تکار صاحب ممبر قومی اسمیہ پاسکل پیپلز پارٹی سے اور علی کوہر بلوز صاحب جوائن کر رہے ہیں ممبر قومی اسمیہ مسلمی غنون سے آپ تینوں موجود بیمانوں کا بے حل شکلیا سب سے پہلے تو اس میں آپ کی طرف جاؤں گی رضایفیہ صاحب ساتھ کی میں نے مجھے یہ بتائی گیا کہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس اب بہت ہی شاٹ پین آف ٹائم میں جو باربر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نالائکی ہے اس طرح کی باتیں سننے کے لیے ہمیں ملتی تھیں لیکن یہ بات ہے بھول کا اچھا جا رہا ہے اور وہاں پہ کھینہ تکی ایسا لگتا ہے دیکھنے میں یہ تاثر آتا ہے کہ وہ ٹکلومیٹک جو لوگوں کو ناراضی کی جو شاید کچھ بلد پہنیا تھیں وہ کچھ بہتر صحیح سے پرید دیکھ رہے ہیں سلام شیطانجیب سویللہ رحمانہ رحمہ رحمہ بہت شکریہ ریدا جدا نہیں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پاکستانی قوم کو جس طرح سے خان صاحب نے انٹرنیشنل فورم پر ان کی عزت میں اضافہ کیا جس طرح سے اسلام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح سے انہوں نے بات کی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا حکملان ہمیں مجسا نہیں آیا کہ جس طرح یہ کام کیا جہاں تک اوائیسی کی اجلاس کا تعلق ہے دیکھیں یہ ہمارے لئے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ ابھی یہ دوسرا اوائیسی کا اجلاس پاکستان کے اندر منعکت ہوا ہے اور اس طرح اسلامی کنفریز کا جس طرح سے پاکستان کے اوپر ایک اعتماد نظر آتا ہے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ان کو لے کر چلیں اور خان صاحب اسلامی ممالک کو لیٹ کریں تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی اور اگر ہم پچھلی دور حکومت میں دیکھیں کہ ان دور حکومت میں خارجہ پالیسی کو نظر آداز کیا گیا خارجہ پالیسی کے اوپر کام نہیں کیا گیا وہ جو ہم چاہتے تھے اور جو اثر میں پاکستان ہے پاکستانی قوم ہے اس کو اچھی طرح سے طریقے کے ساتھ انٹرناشنل فورم پر بیان نہیں کیا گیا پتا ہے نہیں گیا تو کہ بہت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پریویس گورنمنٹ کی نلائکی تھی جس کو خان صاحب سے بہت بہتر اور بہترین طریقے سے انٹرناشنل فورم پر لے کر گئے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی جگہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جگہ اوبجیکشن آئے یا اس قسم کے بیانات آئیں کہ جی ہم اوائیسی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اوائیسی کا اجلاس کیسے ہوتا ہے انٹرنل ماملات کو انٹرنلی بیٹھ سیاسی طور پر ڈسکس کرنا یہ جمہوریت ہے نہ کہ اپنے قوم کا اپنے ملک کا مزاق اڑانا اور دوسرے دشمن ممالک کو اس چیز کا ایک چاس دینا کہ وہ ہم ہمارے پر بات کر سکیں ہمارے ملک پر بات کر سکیں تمہیں یہ سمائیٹیو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے اس صرف ہم نے صرف ایک قوم کی حصیت سے مسلم ملک کی حصیت سے ہر کو کام کرنا ہے جس پہ ہمارے ملک کو پوک کی حصیت میں اضافہ ہو مہت دوری اس بات ہے چکے کی ملک کو کام کی حصیت میں اضافہ ہو نوازدار تکار صاحب آپ کی فیضہ باتی ہوں نوازدار تکار صاحب آپ کو محبہ رہی ہے میری نوازدار تکار صاحب آپ سن سکتے مجھے جی آواز آرہی ہے جی نوازدار تکار صاحب یہ بتاہیے گا کہ ہم نے دیکھا اوائیٹی کا اجلاس چل رہا ہے پہلے آپ بھی آپ لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اسی اجلاس کے مئرے کی اجلاس کے اجلاس ویسے ہسے اگر Shawn R��은 snapchat کیا کہ اس کے ذاتہ بھی بلاوہ stable اگر بلاوہ صاحب کے بات کرئی ہے اور انہوں نے دیا اور بیکنے نے کہا کہ اوائیسی کشک رہا ہو گا لیکن امار یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے نہیں اس کی طرح سے پاکستان میں بنیا دیا اور کس طرح سے اس سے مظلونا حکومت نے بھی مق Verfügung کے بھی جب اپنا اوائیسی کے حوالے سے تشریری محم کی تو اس میں آپ نے دیکھا دامن نے کہ اس میں انہوں نے کریڈٹ دیا نگیج نہیں کیا بھٹو صاحب کو بھی اور ادھر بھی ان کو ابلائج کیا تو یہ بڑا ایک اچھا پولیٹیو جیسٹر ہمیں نظر آیا تو اس سیچویشن میں اب آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو دیفیڈنسی بات ہے کہ جب ہم اگر فوریڈ پولیسی پر اس طرح کے حساس دشیون پر بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اپنی جو پولیٹک سے اس کو اصائج کر کے ایک ملک و قوم کے حوالے سے بات کے بھی پڑھ دیا ہے دیکھیں چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو بات کی وہ تھا کہ اکیس تاریخ کا جو اجلاس کرنے جا رہے تھے اور ابحام پیدا کیا اس وقت سپیکر قومی اسیمبلی نے ان کی ابحام کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کانفیڈنس موشن جو ہے اسے ٹیبل نہیں کریں گے تو ہم وہیں پر بیٹھ جائیں گے اور جب تک آپ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانیں گے ہم نہیں اٹھیں گے یہ تھا ان کا سٹیٹمنٹ جی باقی جہاں تک بات ہے کہ ان کی جو فورن پولیسی ہے اس کی ناکامی کا تو خود پرائم نیسٹر صاحب بھی اقرار کر چکے ہیں اور جلسے عام میں بھی پھر جب انہوں نے وزراء کو سیٹیفیکر دیئے انہوں نے ناہل قرار دیا وزیر خارجہ کو اور ان کی پولیسی کو کشمیر چلا گیا اس کے اوپر یہ کچھ نہ کر سکے پھر ان کا وزیر خارجہ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ کسی ملک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور پھر چیئرمن صاحب اپنا انہیں پرائم نیسٹر صاحب کو جلسے عام میں یہ بات کہنی پڑی کہ جناب انڈیا کی خارجہ پولیسی ہم سے بہتر ہے تو یہ تو آپ دیکھ دیکھ لیں ان کا اس سے پہلے اگر دو سال پیچھے آپ ذرا چلے جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ انہوں نے جو اوائی سی کا اگلاس تھا دوبائی کے اندر انہوں نے بائیک آٹ کیا اور یہ وہاں سے ترکی چلے گیا ملیشیا کے ساتھ مل کے انہوں نے پھر نہیں کوئی ٹی وی چینل بنانا تھا اور کیا کیا کچھ کرنا تھا پھر وہ سب کیا ہوا آج یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا تھوڑا بہت اپنا دیکھیں کہ یہ کرتے کرتے کیا رہے ہیں اور آج تمام انڈین چینلز ان کی اسی بات کو کوڈ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستانی پرائم نیسٹر ہماری خارجہ پولیسی کی تعریف کر رہے ہیں اور خارجہ پولیسی میں تمام نے ہمیں کشمیر کے مصرحے میں مسلم ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ان کے ساتھ کوئی نہیں ٹھہرا تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں ان کی پولیسیز کو باقی سارا یہ کس چیز کا کریکر لینا چاہ رہے ہیں چینل من صاحب نے تو بات کی کہ صرف وہ تھا کہ جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی سپیکر صاحب نے اس کے اوپر جی اچھا ٹھیک ہے علی گوھر بلوز صاحب بھی آگئے ہیں جی علی گوھر صاحب ابہ آرہی آپ کو میری علی گوھر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں علی آپ کو آواز آرہی ہے اچھا میرا حافظ ہے علی کو آواز نہیں آرہی کیونکہ ہمیں علی کے آواز نہیں آرہی ہے مرزا اسے میں آرہی ہے میں بالکل آپ کو پوائنٹر کو لے رہے ہیں نمیم بر میں چونگی کے علی گوھر صاحب کو بھی کنیک کریں دیکھیں اس جسل سے نواب زاتا ابتخار صاحب میرے بہت اچھے قدیق ہیں میں ان کی بہت دل سے رسٹیکٹ کرتی ہوں انہوں نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب نے انڈیا کی خارجہ پولیسی کو سراہا ہے دیکھیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کیا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے ادوار میں کشمیر کے مسئلے کو اس طرح سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہائلائٹ نہیں کیا گیا اقوام متحدہ میں اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کیا گیا اس کی امپورٹنس کے بارے میں نہیں بتایا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ڈسٹیوٹ ہے جو دو ایک نیوٹل پاور ممالک کے درمیان ہی جو ڈسٹیوٹ چل رہا ہے اس کو اگر سیریسلی نہیں لیا گیا تو اس سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے کیوں کشمیر کے ایشو کو ہم نے اگنور کیا ہماری حکومت کو آئے بھی تین ساڑھے تین سال ہوئے ہیں ان تین ساڑھے تین سالوں کے اندر جس طرح سے خان صاحب نے کشمیر کے ایشو کو ہائلائٹ کیا اگر یہی چیز کانٹی نیوزلی پیگز گورنمنٹ سے اسی طرح سے چلتی آتی تو شاید اس وقت ہماری کشمیر کے اوپر پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی جبکہ اندیا نے کشمیر کے ایشو کو کانٹی نیوزلی لے کر چلے انہوں نے پورا پروپر اس کے اوپر افتار ٹائم سپینٹ کیا انہوں نے اس کے اوپر کام کیا مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے اس کے اوپر کام جس طرح سے کیا تھا اس چیز کو ہم نے بات کی اس میں ہم نے یہ بتایا کہ اس میں بہت سی ہماری یہ کہہ لیں کہ ہماری کمیہ رہی کہ ہم نے جس طرح سے ہی کام لے کے چلنا تھا یہ کشمیر کا مدابیان کرنا تھا وہ ہم مدابیان نہیں کر سکے لیکن آج جب ان تین سالوں کے اندر ارخان صاحب نے جس طرح سے کشمیر کے سفیر بن کر کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کی اس مسئلے کے سلوشن کی سنگینی کی طرف پورے دنیا کے لوگوں کی توجہ کو بزل کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے دیکھیں اس معاملے کے اندر خان صاحب نے انڈیا کو ایک طریقے سے کہا جائے تو ان کی پالیسی کو اپریشیٹ کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادھانا خاصتہ انڈیا کی بات کر رہے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم تین سال میں کشمیر کی اشی کو اتنا ہائلائٹ کر سکتے ہیں تو پیچھے اگر ہم جن حق دیکھیں کیا تھا ایک پی ایم ایل این کی حکومت پی ایم ایل این کے بعد پی پس وارڈی کیا موقع حکومت یہ دو ہی تھے نا آج شیر و شکر جو ہوئے ہیں سکے بہن بھائی بن کے جو آج یہ لوگ کھڑے میں ہیں اگر اس طرح میں بھی یہ لوگ کھڑتے ہوگے کشمیر کے ایشیو کو اٹھاتے کشمیری پیپل کو ڈیفینڈ کرتے تو آج مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں یہ اس بات پر بات کرنا اس طرح تو کانٹیکس ضرور دیکھتا چاہیے کہ اس کی بیک گرون میں کیا بات ہے جس پہ خان صاحب نے یہ بیان دیا کانٹیکس دیکھتا بہت ضروری ہے علی کی طرف بھی جاتی ہو نواز ایسے پیسا ہم نے پتہ ہے آپ اس سے جواب دینا چاہتے ہوگے بچ جس کی بیاں hold on on it میں ذرا علی صاحب کی طرح چلی جاؤ کیونکہ انس سب کی تک ہم کنیکنی ہوئے ہیں علی صاحب آپ کو آواز آرگی ہے اب میری علی گاہر بروس صاحب آپ میں سن سکتے نہیں unfortunately علی گاہر بروس صاحب کے آگے چلے میں یہ ٹھیک کر لیں گے زائی تی بات ہے لائی پروگرام میں ہوتا ہے میں ایک شورت کمیشل بریک کی طرف جی جاؤں گی اور ایک کمیشل بریک ہے جس کی بات آپ پس آتی ہے تو آلی گوہر بروس صاحب اور علی گاہر بروس صاحب انا مہین میں جی ایک شورت کمیشل بریک درہ ک holی سے بات واپس آرہے ہیں سٹیلیو آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاجرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ والدم بات ناظرین اور بیک پیلاللہ سپہلے جی بات ہوئی نہیں سوالنہ scrum محمد راستم محقا ذا رہے ہیں اللہ مسئول کا ادھل جانب ہم بتا dream اللہ مسئول کا ادھل جنگی ہے اللہ مسئول کا ادھل جنگی ہے اللہ مسئول کا ادھل جانب ہے جو سرحہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہت تلوک آجا آجا پاکستان کے اندر چل رہا ہے سفارتی تعلقات جنگے ہیں اور سفارتی محاص دیکھا جائے اس قلعہ یہ ہی چل رہی ہے حکومت کا ادھل جائد ہے کہ فلان بڑی اچھیمت ہے موسیقی 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 کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے اور ان کا آئینہ آنا ڈیلے ہو گیا ترکی کے پریزیڈنٹ آئے تو عمران احمد نیازی صاحب نے اس وقت آپوزیشن میں تھے انہوں نے ان کا بائی کارٹ کیا اور ایون حکومت کی جو ہے وہ ریکویسٹ کے باوجود یہ نہ آئے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہوتے تھے کہ میں سیول نافرمانی کا نعرہ لگایا بیجلی اور گیس کے گل جلائے پھر یہ لوگوں کو کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بیل ادا نہ کرے پھر یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف ان کو کردہ نہ دے ورنہ ہم کردہ ماف نہیں کریں گے پھر آپ نے یہ بھی باتیں سنی ہوں گی اس ملک میں کہ مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کا حکومت کے ساتھ تابن نہ کیا جائے اور ایمنیتی سکیم پر انہوں نے کریٹر خائد کیا انہوں نے کہا کہ جو فائدہ اٹھائے گا ہم اس کو آگر پکڑ لیں گے یہ کریں گے وہ کریں دیکھیں ہر بات اپنی پر انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا اس میں کوئی شک نہیں گائر ہے وزراء خارجہ کے یہ اوائی سیٹی کے بیٹے میں ہمارے ملک کے لیے ہے یہ ملکی ایونٹ ہے اس میں ہمارا ہم نے تو آوی شباق نہیں ساتھ تو بڑی فرانس دلی کے ساتھ اس پر اپنا بیان کی ہے میں اس کو بیٹنگ میں تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو معاملات ملک کے لیے بہتر ہوں گے ہم نے ہمیشہ ان کو غلطن جا آپ نے دیکھا ہے کرونا کے اوپر انہوں نے جب سٹارٹ ہوا تھا پر انڈیمیج تو لیڈر آف اپوزیشن شباق شریف صاحب اس میں موجود تھے اور انہوں نے ممیازی صاحب اٹھ کر چنے گئے وہ ان کا بھوگہ ذرہ نہ ہو تھا پھر آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا ایشو آئے کشمیر کا ایشو آئے پرائم میسٹر صاحب غائب ہوتے ہیں ہاں لیکن ہم بالکل اس بات پر آتا کرتے ہیں کہ جو معاملات ملکی مقاب میں ہو جو ملک کی بہتری کے لیے ہو تو اس میں حکومت اپوزیشن کا سوال نہیں رہا جاتا ہے وہ تو پھر معاملات ملکی فلامتی کے لیے ہوتے ہیں اور انہوں نے تو پھر ضرور جو ہے مطلب ہے کہ اس کی تامیابی کے لیے باتیت اپوزیشن ہو ہم یاد چاہے ہم حکومت میں بیتے ہو ہمیشہ سے ہم نے جو ہے وہ قدم بڑھایا ہے لیکن یہ ہماری حقوق قسم کی ہے کہ حکومت نے ہمیشہ جو ہے وہ غلط انہوں نے اشار کیا اور ان معاملات کبھی بھی انہوں نے سکید کی کے ساتھ پارجتان میں معاملات پچھا لے گی تو سکید کی سکید کی سکید کی سکید کی اچھا ایک اور چیز رہی گھار سکید کی بتائیں کہ اس چیز کو جو مولونہ صورتح کے حال ہے آپ لوگ سائٹ کر کے جب نیوٹرل دے میں ہم دیکھتے ہیں جسے گارمنٹ فرم ناوی دیکھتے ہیں ایسے بارتا ہے انچرنل ریپس تو ہٹ پولیشکل فاجی کے دوسرے کتاب رہے ہیں مادی کے اندر بھی اسے پولیٹر صورتحال کی بات نہیں ہے اور یہ پولیچکل ایک پروسس جو کی چلتا رہتا ہے پاکستان کے اندر اس طرح پولیچکل پروسس پہل ہم سائٹ کر کے یہ تکھیں کہ جو ڈیپلومیجک ستا پہ پاکستان کی کتنی بڑی اچیوپنٹ چاہیے تو آپ کو کیسے یہ لگتا ہے اور خاص پہ پہ جب ہم کی دیکھ رہے ہیں کہ دردہ مجھے آئے یہ بھی ایک بڑی پس ہم نے میرا خاص دردہ 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 آگذر بڑی مکشار سا مجھے مجھے آئیدی آجا گے مجھے آپ کے بعد کی سمجھ نہیں آتی دسٹورشن آجاتا ہے میں اسی حوالے تو OIC کے حوالے پہنچ رہی ہوں دیکھیں OIC کا جو معاملات ہیں اس میں بڑے اہم اشوال جو بتکس ہوتے ہیں ظاہر ہے افنانستان کا مسئلہ ہمارے لیے ایک ایپورٹنٹ مسئلہ ہے اور اس وقت جو ہم بالخصوص اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے اور ان کے غلط جو ہے فیصلے کی وجہ سے آج ہم تری دنیا میں تنہائی کا شکار اتے گا رہے اپنے خارجہ موتے پر اس طرف تو ہم چلی میں نباز عزتہ پیخار صاحب کی طرح بھی جاتی کہ آباز عزتہ پیخار صاحب کی طرف بھی جاتی کہ آباز عزتہ پیخار صاحب آپ کو آباز نہیں آرہی ہے جی جی نباز عزتہ پیخار صاحب آپ کو آباز ٹھیک آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے ہاں اچھا نباز عزتہ پیخار صاحب اس ہی حوالے سے میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جوہاں دکھے نہیں کری گارمنٹ اور آپ لوگ کو تو بڑا سردے جنہوں نے دیر بھی آئے کہ جی بھٹو صاحب کے معلوم سے جنہوں نے انڈورز کر لیا تو یہ جو پوزیتیو جیسٹرز ہیں گارمنٹ کے یہاں پر اس دپرومیٹک اینج پر اس پر تو پہیں اپسیشن ہی پڑکی گارمنٹ کی کھوڑی بات اپسیشن بھی دی جائے میں نے پہلے بھی آپ سے عرف کی ہے کہ ان کا جو جو رویہ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے فورن پالیسی کو اپنایا اور پوری دنیا سے ہم کٹ آف ہوئے ہیں اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے آپ تعریف کی ہے انڈیا کی خارجہ پالیسی کی اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ ہمارا کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا کشمیر کے مسئلے میں پرائم منسٹر صاحب تعریف کر رہے ہیں پھر جب پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ان میں منسٹرز میں سیڈیفیکٹ بانٹے کار کر دے گئے تو اس میں فورن منسٹر صاحب کو نہیں دیا انہوں نے سیڈی سیڈیفیکٹ یہ اگر اگر اکھانستان کے مسئلے پر OIC کے ممالے کے کٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا ہو رہا ہے تو ہمیں تو اس چیز کی خوش ہی ہے کہ وہ ہمارے مہمان ہیں قابل احترام ہیں اور ہمارے لئے اونر کی بات ہے کہ ہمارا ہمسایا ملک ہے وہاں پر جو صورتحال ہیں فوڈ کرائسیز ہیں باقی ان کے تو ان کے لئے اگر کچھ ہوتا تو یہ سب کا اس اس میں مسئلہ ہے جی ملک ہے کے لئے اپنے اس میں ہتے ہیں آپ یہ پر بھی ایک ساتھ کہہے ہیں بتا ملک ہے ہے کہ شوار ایسا سے کچک سے ڈیسلے ہم آئیسولیٹ نلخص بھی شر так کی جاناً اور جو اکنےczyئے کہ وہ کہتے ہیں وہ کہیں بھی آئیسولیٹی من اللہ علیہ وeron تیеро-�بر کو'. اتات کہ موال給 عصت ہے اور ا́سولایٹ کا موجود what. تین رہیٰلے مہینے بعد ہم رہا ہے تو ہم کافر한ے رکھنائز رہا ہے ہم جELکہ، اندورت رہے ہیں تو بلک فعال ایسولیٹ کر رہے ہیں اس کو پیپلس پارٹی اور پی ایم ایل ایال کا موقع ہے دیکھیں جی مجھے پی بلس پارٹی اور پی ایم ایل این سے جو اختلاف ہے وہ اس بات پہ دی ہے کہ انہوں نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایبسلوٹلی نوٹ کہے کہ اچھا نہیں کیا انہوں نے تو ایبسلوٹلی نوٹ نہیں کہا تھا جب انہوں نے اس کی بات پاری تو ڈو مور اور ڈو مور کی باتیں ہوتی تھیں اب جب خان صاحب نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا اور ساتھ پہ نو مور کہا تو آپ دیکھ لیں کہ حالات کس حد تک بہتری کی طرف کہیں ہیں دیکھیں جی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھی اپنے صفارتی تعلقات پر رکھتی نہیں ہے آپ کے ملک اور قوم کا آپ نے سوچنا ہے آپ نے وہ کام کرنے ہیں جس سے آپ کے ملک اور قوم کی عزت اور تقریب میں اضافہ ہو نہ کہ صرف آپ نے اپنی اور اپنی اولاد کا سوچنا ہو لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے بات ایکوالیٹی کی بنیاد کے پر بات ہونا چاہیے جس کسی سے بھی آپ نے اپنے اپنے ایک کہہ لینے جی تعلقات رکھنے ہیں اس کے اندر حاکم اور محکوم کا چکر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ایکوالیٹی کی اوپر بات ہونا چاہیے جب آپ ایکوالیٹی کی بات کرتے ہو تو آپ کو اتنے جنگی کوئی بھی اپنے ایک کوئی نہیں سمجھتا جبکہ انہیں اس چیز کی عادت ہو کہ آپ نے صرف ان کے آگے یہ سر کرنا ہے اور ان کی آپ نے بات سنی ہے جب آپ absolutely not کہو گے اسلام کی بات کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو صیرت نبی کی بات کرو گے اپنے اسلام اور خوبیہ کو ختم کرنے کی بات کرو گے اور بتاؤ گے کہ اصل چیز کیا ہے اسلام کیا ہے مسلمان کیا ہے اور پاکستان کیا ہے تو آپ کو اس قسم کی چیزوں کا اس طرح کی resistance آپ کو فیز کرنی پڑے گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر وہ کام جو ہماری ملک کیلئے بہتر ہو جو ہماری قوم کیلئے بہتر ہو اس کو کرنا چاہیے نہ کہ یہ صرف کہ امریکہ ہم سے خواہ ہو جائے گا یورپن جنئر ہم سے خواہ ہو جائے گا آپ تو ان کو بہت راضی کرتے رہتے آپ کے تو ان کی بہت باتیں سنی تھی کون سا آپ نے ملک کے اندر بھی بڑھلی لے کر آ گئے تھے ٹیررزم ہمارے ملک کے اندر بین جہا ہو چکا تھا باقی دیکھا جائے تو گریر لسٹ کے اندر ہم چلے گئے تھے ایکسپورٹس ہماری ختم ہو گئی تھی آئی ایم ایف سے کردے لینے کی چکروں میں آپ کی ایکسپورٹ کم ہو باقی دباہ ہو رہی تھی ڈو مور کی چکروں میں ڈران حملے ہمارے ملکوں پر ہو رہے تھے لوگ ہمارے مر رہے تھے بات پر یہا جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے انہوں کو بہت زیادہ ابلائج کیے تو آپ لوگوں نے کیا دیا آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہم نے کم از کم اپنے ملک کی اپنی قوم کی اپنے پی ایم کی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی وجہ سے ہم سب کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ چیز آج ہمارے لیے اس لیے بہتر ہوئی کہ ایکوالیٹی کی بنیاد کے اوپر بات کرنے کے اوپر وہ تمام لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ باقی اب جو بات ہوگی وہ ایکوالیٹی کی بنیاد کے پر بات ہوگی اچھے کہیں حضرت آپ کو نہیں لگتا آج کے دن خاص طور پر جب ہمارے کول کے ادر دو دن پر بڑا ایمج کے پر جانے جا رہے ہیں ہی وزیراعظم ابنان خان صاحب کی زناسی ہچ نے جو اس کے اطلاع خاص طور پر صاحب کی جس کو ہائیلائٹ کر رہا ہے اور ایٹھوٹلی 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 بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سٹیمنٹ دے دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے اوائی سی ہوتی ہے اور اندین میڈیا نے کچھ چیزوں کیسے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اوائی سی کی میٹنگ ادھر واقعہ ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے تباہی آئے گی لوگ سکیور نہیں ہوں گے وہاں بیٹرررس ایکٹیوٹی اسم ہونے کا خطرہ ہے دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں جو اندین میڈیا کو سوٹ کرے گی وہ تو اٹھائے گی وہ تو جس کو کہیں گی جس طرح کشمیر کے اوپر بات لی جس سے پہلے آلیڈی میں آپ نے یہ بات اکسپین کر چکی ہوں جس طرح کشمیر کے اوپر اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ساری بات تھی وہ بھی آلیڈی میں آپ سے دسکرس کی جس کی بنیاد پر خانسان سے یہ بات کی تو انہوں نے تو اپنے حساب سے اور وہ ویسے بھی وہ تو اپنی کہی بات کو اتنا توڑ مرور کے اپنے اوپر کر کے بات کرتے ہیں کیونکہ جھوٹی سچ لگنے لگ جاتا ہے جی جھوٹی سن لگتا ہے موووووووووووووووووووووودلی علی بھائی باب ماز آرگی ہے جی علی بھائی باز آرگی ہے آپ کو جی باز آرگی ہے جی باز آرگی ہے جی علی بھائی نے آپ سے پوچھنا یہی جو آج چرچا رہا ہے اب آپ کی میڈیا کے اوپر رظمہ کہیں کہ وہ یہاں ہے کہ میں صرف کردیتا ہے وہ نفس مہ شکریہ ہے آپ رہا رہے میں دیکھ وقت جس لیکن ہے اسے چاہتے ہیں صرف اے اچھ آپ کے لئے میں ڈیلی کاملے پیٹھیکٹ خوش تک ہوں وکائی ملز کی رہی ہیں جس گھر رہی ہیں papers کرناً کے لئے رہی ہیں سب سے شکریہ ہیںud نبدای ملز کی شکریہelim اس میں صرف دینیار ہوں اور تین سوٹے آئے یہ ہے کہ اس وقت میں نے جنرل حالات پر ایک وہ وقت تھا جب دون جیل کے پاس حکومت مدام گا ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے دور میں کوئی ضرور حملہ نہیں ہوا ہمارا وہ ٹائم تھا جب تحشت گردی پر قابو پایا گیا یا تحشت گردی کو آل موست 99 پرسنٹ ختم کیا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ ملک تاہیکیوں پر دوبا ہوا تھا نوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ کس نے زیادہ ہوا کرتے ہیں نوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ موٹر بیز بنے کتنے کام ہوا اور سی پیک جیتا پروجیٹ کیونکہ پاکستان کے لیے مطلب ہے کہ وہ تکبیر مطلب دینے والا پاکستان کے ایک پروجیٹ تھا اور دو بھی مطلب ہے ہوا لیکن آج ملک میں سوچا رہا ہے کہ ہم دردے لینے کے لیے پاکستان کے جو ملک میں مطلب ہے جس طرح سے کس نے دردے دیئے گیا جس طرح سے کس نے دردی کے ساتھ ان طرحوں کا استعمال کیا گیا تو وہ اب آپ کے فرمنے ہیں آپ دیکھ لیں کہ مطلب ہے کہ اس وقت آئی احمد نے اپنا سٹیٹ بینک اور پاکستان اس کو گرگی بخش کیا ہم نے اس کے ساتھ کاس آپ دیکھ لے کہ کتنی سخت شرائق کے اوپر جس نے ہمیں مطلب ہے کہ ہر چیز میں کتنی مہنگائی کرنا پڑی ہے لیکن ان طرحوں کا جب یہ دیکھیں کہ رائٹ کیا نکلا تو آپ کو کہیں ایک آدھی ایڈ بھی لگی نظر نہیں آگی ہے نہ ہمارے کوئی سکول اپنیل کیا جائے نہ ہمارے سکولوں میں کوئی تیچر بڑھتی کیا جائے نہ ہم نے کوئی صحت میں ماں سوائے کہ فیس بک کے اوپر اور یہ جو ہے ٹویٹر کے اوپر آپ کو یہ جو کارڈ نظر آتا ہے صحت کارڈ پریکٹیکلی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہم نے کچھ بھی مطلب ہے کہ اس کا عملی طور پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہم نے کہی تھا کہ ہم اپنے ہسپیٹل کے حالت پر بہتر کرتے ہیں لیکن اب تو تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ مطلب ہے کہ آ چکی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بائیس کروڑ عوام کے مطالبے پر یہ حکومت جو پاکستان جس میں غربت مہنگائی افترپشن کی طرف دکھے لائے انشاءاللہ اس کا بہت خاتمہ ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ بڑا چچا رائے، آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں مدی بردہ دیکھیں میں اس کا ذرا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی امریکہ کو جو انہوں نے پرائم نیسٹر صاحب نے ایبسولوٹلی نوٹ کا اور سارا جب یہ ٹرمپ سے مل کر آئے تھے دیکھیں میں میری آر سن لے جب یہ امریکہ سے آئے تھے ٹرمپ کو مل کر تو اس وقت کہتے تھے کہ میں ورلڈ خمجید کے آیا ہوں وہاں سے اور پھر جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ایبسولوٹلی نوٹ کا تو امریکنز نے امریکنز انہوں نے فورنڈ سیکٹی سے جب انہوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی وہ بتا نہیں کس اس میں اپنے طور پر بات بات کر رہے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ پھر مسلسل ایسوز مید میں رہے کہ جناب ٹیلی فون کال آجائے مجھے اسے فورنڈ اپنے آفیس کو استعمال کیا باقی طرح انہوں نے مونی لگایا اب بات کر رہے ہیں جی ہم نے فلاں کر دی ہم نے یہ کر دیا اسی طرح جہاں تک اسلامی فوبیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ دو سال سے خود امریکہ کے اندر یہ مہم چلی ہوئی ہے باقی ملکوں کے اندر یورپن ملکوں کے اندر یہ مہم چلی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ چلائی ہوئی ہے آج یہ اس کا کریڈل لینے کی کوشش کر رہے ہیں سلامتری کانسل میں یہ ووٹ دیتے ہیں انڈیا کو اسے ممبر بناتے ہیں اور یہاں پر یہ آ کے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے لئے فلاں کر دیا فلاں کر دیا تو یہ ساری ساری چیزیں ہیں اچھا دوسرا آپ کی بالکل آباز جو ہے جی 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 آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محید پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اٹھائے گئے اٹھائے گئے نیوز لائن مرتا سکتا ہے ہمارے پر محید پر ہی اٹھائے گئے آجتے ہیں آپ اٹھائے گئے تانس موسیقی قبرو پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا صحفی کے ساتھ